کامی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر ہیں اماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے چونتیس سالہ اماد وسیم نے سوشل میڈیا پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا بڑے ٹوٹے ہوئے دل لوگوں پر اماد نے آپ کو جلدی سے بھی اماد کا ٹریک ریکٹ بتا دیں کہ پچپن ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور پانچ سنچریوں کی بدولت نو سو چھالیس رنز بنائے ہیں جبکہ چوالیس وقتیں بھی اپنے نام کی ہیں اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے چھاسٹ ٹی ٹوئنٹی میچز بھی کھیلے ہیں جس میں انہوں نے بہت کچھ کیا اور بڑی ان کی اچیومنٹس ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کی کوئی خاص وجہ بیان نہیں کی لیکن گزشتہ چند سالوں سے اماد وسیم کرکٹ بورٹ اور مینجمنٹ کے رویے کی شکایت کرتے رہے ہیں تو ان کو ذرا ایشیوز تھے ان سے اور اماد وسیم کو ٹیم میں سیلیک کرنے کی وجوہات جو بھی ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ ورل کپ میں پاکستان کو اماد جیسے ایک سپینر کی کمی ضرور محسوس ہوئی ہے لیکن تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا اماد وسیم کی ترجیح نہیں تھا اس لیے وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کے بجائے ٹی ٹین لیگ کھلنے جا رہے ہیں اماد وسیم اس طرح ریٹائرمنٹ لینے والے پہرے کرکٹر نہیں ہیں ماضی میں محمد عامر کی مثال ہمارے سامنے ہیں وہ بھی اس طرح کی شکایتیں کرتے رہے ہیں خدشہ یہ ہے کہ ہارس روف تک یہ بات نہ چلی جائے سمجھ سے بالاتر ہے معاملہ کے کرکٹ سٹرکچر کی خرابی ہے یا کھلاریوں کی اپنی ترجیحات بدل گئی ہیں سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکو کہا یہ جا رہا ہے کہ اماد اپیرنٹی بورٹ سے خوش نہیں تھے انہیں بھی ٹومیسٹک کرکٹ کرنے کا کہا گیا تھا انہیں شکوا رہا کہ انہیں پھر سیلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا سو آپ کی کچھ بات بھی کسی سے کیا کہانی معلوم ہو رہی ہے ان کی ریٹائیمنٹ کی دیکھیں ابھی آپ نے کچھ ایسے نام لے لیے کہ میں مجبور ہو گیا اس خبر کی جو ابھی اس سے پہلے آپ لاہور کے بچے کی ایکسیڈنٹ کی اور بچی کی قتل کی بات کر رہے تھے تو میری روٹے کھڑے ہو گئے میں ڈر کے مارے لاہور ہی نہیں جانا بھائی ایسا ڈر لگ رہا ہے تو اس میں ایک جملہ آپ نے کہا عبداللہ آپ نے کہا آپ ان کو ایکسیمپل نہیں بناتے آپ نے کہا تھا نا یہی چیز میں ہر سال کہہ رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے میچ فکسر کو ایکسیمپل نہیں بنایا آج بھی آپ ایک میچ فکسر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو وہ میچ فکسر ہے مگر اس کو موقع ہی نہیں ملا اس کو پاکستان نے موقع نہیں دیا یعنی کہ آپ نے ملک بیچا سزا کاٹی اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اس کو پکڑ پکڑ کے بولیں کہ جی آیا آپ ہماری لے لکھے لیں تو یہ میں صرف آپ کے اس جملے کا جواب دے رہا ہوں اچھا اماد وسیم کا جو ہے کیس یہ ہے جو مجھے سمجھ میں ابھی میں بیٹھ کے سب کی عمر نکال رہا تھا اماد وسیم will be 35 in December تو دیسمبر میں ان کی سالگرہ ہے 35 ہے he is a British national he is born in British انگلنڈ تو ہو سکتا ہے ان کا پاسپورٹ بھی ہو British کا situation یہ ہے کہ ان کو central contract مل گیا اب سینٹرل کانٹریکٹ خانون کے مطابق آپ باہر جانے کے لیے کوئی لیگ کھیلنے کے لیے you have to have an NOC پاکستان کا اور پوری دنیا کا شادی رول ہے جیسے کہ نیو زیلنڈ میں بولٹ جو ہے ان کا جو left arm fastballer ہے he is also 35 ایسی کچھ ان کی عمر ہے انہوں نے کہہ دیا میں سینٹرل کانٹریکٹ کی سائن نہیں کر رہا آپ مجھے کھیلانا ہے کھیلانا ہے نہیں کھیلانا ہے تو میں اپنے فری لانس کھیلنا چاہتا ہوں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اماد نسیم نے بھی یہی سوچا ہے کہ ہم فری لانس ہو جائیں کہ مطلب ہے کہ وہ جہاں چاہے جا کر کرکٹ کھیلے اپنے لیگ دیکھیں 35 کا مطلب کیا ہو گیا اس کے پاس دو سال میکسیمم تین سال چلیں جی بہت فٹنس کر لی تو چار سال وہ اور کرکٹ کھیلے گا وہ اس کا نام کیا وہ چاہ رہا ہے کہ وہ لیگز جا کر کھیلے جتنی کرکٹ کھیل سکتا ہے کھیلے اگر وہ کرکٹ بورڈ کے سینٹر کانٹریکٹ میں رہے گا تو ہی کن نوٹ گو بیداوٹ این او سی اب کرکٹ بورڈ نے سپوسکر رول بنا دیا جیسے کہ ہم سب پوش کر رہے ہیں میں بہت زیادہ پوش کر رہا ہوں کہ جو لڑکا پی اے سل کھیلتا ہے اس کو بھی جا کے دومیسٹک کرکٹ کھیلنی چاہیے ورنہ ہماری دومیسٹک کرکٹ کرکٹ تباہ ہو رہی ہے تباہ ہو برباد ہو جائے گی یہ نئے پاکستان نے ہمارے جو کرکٹ کے خانون بنائیں نئے رولز بنائیں نئے ریگولیشن بنائیں اس نے ہماری کرکٹ کو بہت پیچھے دکیل دیا انڈیا کو دیکھ لیں انہوں نے ابھی آسٹریلیا کے خلاف پوری نئی ٹیم کھلا دی پوری سوائے کپٹان کے کپٹان بھی انہوں نے وہ رکھا کیونکہ ورڈ کپ میں کپٹان نہیں تھا روئی شرما ورما سب کو انہوں نے فارق کر دیا فارق کرنے سے مراد ہے ہم اپنے پڑوز سے سیکھیں میں پی سی بی کو بولوں گا بھائیدان حفیظ صاحب کو بولوں گا وہاں پریاست صاحب کو بولوں گا جو نینے آئے ہیں کہ بھائیوں دیکھو اپنے پڑوز سے سبب سیکھو کہ انہوں نے پہلا میچ بھی جیت لیا آسٹریلیا سے ورڈ کپ ہارے مگر انہوں نے پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ بھی جیت لیا اور ان کا جو گیسو مار جاتے ہیں مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایک نیا موڈل سا ہے مطلب اپنا فینینشل بینیفٹ ٹو پلس ٹو اس ایکولس ٹو فور اور سکس اور ایٹ یہ مینج کر کے اچھا جی اب ہم ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اب ہم یہ والی کرکٹ کھیلیں گے پیچھے پاکستان کرکٹ بورٹ کی کیا کانٹیویشن رہی ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں وہ بھی ظاہرے ہم ایک طرف رکھیں گے اور صرف اپنے کریئر کو اپنے طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش ہے دیکھو عبداللہ یہ ایک پلیئر کا رائٹ ہے ہیس ٹھرٹی فائیو دیسیمبر میں ٹھرٹی فائیو کو ہو رہے ہیں تو ہی ہیس دا رائٹ تو میک بانی اور جو اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اگر وہ جیسے میں نے آپ کو بولڈ کا جو بتایا ہے جو بولڈ ہے جو نیوزیلینڈ کا لیفٹ آم فاس بولر اس نے کہا کہ اب میں سینٹرل کانٹریک نہیں سائن کروں گا میں آئی پیل بھی کھیل لے جاؤں گا میں اپنی مرضی سے کھیلوں گا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کرکٹ بوڈ چاہے مگر ہمارے ساتھ دیکھیں وہ آخری دیسمبر جو اپریل میں جو نیوزیلینڈ کی سیریز تھی وہ کھیلا تھا اماد اس نے آٹ آؤٹ کیے تھے 52 رنس کیے تھے وہ اس کی آخری سیریز تھی پاکستان کے لیے تی ٹوینٹی میں اب یہ آپ اوٹی آئی کا ذکر کر رہے تھے میں اپنے پرسنلی بلیف کرتا ہوں ہیس گوڈ ان تی ٹوینٹی جہاں پہ سیف چار آور ہوتے ہیں نئے بول سے آکے وہ گین کر دیتا ہے اور نکل جاتا ہے بیٹنگ اس کی اچھی ہے مگر ونڈی کا وہ بولر نہیں ہے ونڈے کے اندر آپ کو شروع میں تین چار کرنے پڑتے ہیں بیچ میں کرنے پڑتے ہیں آخری میں آرز کرنے پڑتے ہیں ہیس نوٹ that kind of right arm leg spinner جو کہ اس قسم کی کرکٹ کے لئے یہ میرا observation ہے میری ججمنٹ ہے سکر 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 رتائرمنٹ announcement and all that he can still be a part of پی ای سل جو کہ وہ ہیں بھی yes or no ابھی تک تو ہے مگر میں نے تو کہا ہے کہ ابھی دیکھیں نا یہ جو کرکٹ بول ہے خود اپنے سانسے لے رہا ہے تین مہینے کی یہ کیا کریں گے ان کو تو day to day basis پہ کہا ہے کام کرنے کو یہ تو کوئی بڑے فیصلہ نہیں کر سکتے تو جو نئی پارٹی آئے گی اگر وہ آکے رونوں نے یہ رول بنا دیا اگلے سال کے لئے اس سیزن تو یہ ہو جائے گا سب کچھ اگلا جو سیزن آ رہا ہے they have to make a rule ایک اور چیز اب یہ بہت بڑے عرصے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں ایک اور چیز اب کیا کہہ رہا ہے جی 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 اچھا عبداللہ ابھی آپ نے کہا کہ ان لڑکے پاکستان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں پاکستان سے بنتے ہیں یہ بہت بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی لڑکے بنتے ہیں یہ پاکستان سے بنتے ہیں اب پاکستان سے بننے کے بعد یہ پھر obviously ان کو بھی اپنی پیسے ویسے کمانے ہوتے ہیں میرے دور میں نہیں نہیں تھا ہوسکتا ہے میں بھی یہ کرتا honestly speaking پاکستان کے بورٹ کو یہ چاہیے جو بھی انڈر 19 سے لڑکے آتے ہیں ان سے بھی کانٹریکٹ سائن کرا لیں کہ they have to play for پاکستان till a certain age آپ چھوڑکی نہیں بھاگ سکتے مطلب ہے آپ میں یہ کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے بڑی جگہ armed forces وغیرہ میں بھی there is a rule کہ اگر آپ کو you know you have to perform کچھ عمر تک میں ایک اور فنی بات کرنا چاہوں گا اب یہ ایک اور بلاس فنی بات اگر آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے میں آج کل پڑھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ شویب ملک کو واپس لے کے آجائے اب یہ مزے کا خیز کومنٹ لگتا ہو نا میری سیرسکر سنے تو مزے کی بات ہے کہ شویب ملک جو ہیں وہ فیبیوری میں 42 کے ہو جائیں گے and he wants to play for پاکستان جو ہمارا یعنی کہ ہماری کرکٹ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم گہ رہے ہیں کہ شویب ملک 42 years old کو لے کر آئیں اس سے بڑی شرمندگی سکندر اس کو اب بھول جائے نا یہ تو سوشل میڈیا پہ ویسی آپ نے کسی پی آر فرم شاید انہوں نے رکھی بھی اس کو اپنی پورٹس دین کی ضرورت نہیں ہے آخری چیز ٹائم کام ہے سکندر ہماری ٹیم جو ہے نیشنل ٹیم تیس کو روانہ ہو لیا آسٹریلیا کے لیے اور بتائیں کہ کیا تیاری ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری ٹو اب تو جو ہے یہی ہے آم بچہ دیکھیں ابھی آسٹریلیا کے ٹور ہمیشہ بہت سخت ہوتا ہے بہت عرصے سے وہاں پہ جیتے نہیں بہتر پچیس سال اٹھائیس سال کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی سیریز سیریز ہم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا مشکل ہوتا ہے رکی پاؤنٹنگ نے ایک بڑی مزاخیس ایک مین بنا کی بھیجی اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال جب پاکستان کی ٹیم گئی تھی جس میں نسیم شاہ صرف سولہ سال کہتے تو وہ لوگ مزاک اڑھا لیتے اس کا کہ یہ سولہ سال کہ اس کو تو سکول میں ہونا چاہیے یہاں پہ کیا کر رہا ہے اس میں رکی پاؤنٹنگ نے بولا تھا کہ میں نے پاکستان کا ورسٹ بولنگ اٹیک دیکھا ہے یہ سے پہلے استنا ورسٹ بولنگ اٹیک کبھی نہیں آیا تو اس دفعہ اس نے بولا کہ ہم ویری سوری کہ میں نے وہ غلط بولا تھا کہ وہ ورسٹ ہے جو اب آرہا ہے اس سے بھی ورسٹ ہے یہ رکی پاؤنٹنگ نے بولا ہے تو ہماری بولنگ اٹیک ماشاءاللہ ہمارے بولرز اس کو ثابت کر سکتے اس کو موت توڑ جواب دے اس بات کا اس قسم کی باتیں میں سے دنائی کی جائیں سکندر تینک تینک تینک